ناظرین سیانی کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے رزوان زہیب کو اجالہ بن کے میسجز کرے گا اس سے بیس لاکھ کی ڈیمانڈ کرے گا اس سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا نممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نوال اور زہیب اپنے گھر جائیں گے وہاں پر ضرباب نوال سے پوچھے گا کہ تم اکیلی کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤنٹلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا نممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نوال اور زہیب اپنے گھر جائیں گے وہاں پر ضرباب نوال سے پوچھے گا کہ تم اکیلی کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤنٹلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا نہ ممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نوال اور زہیب اپنے گھر جائیں گے وہاں پر ضرباب نوال سے پوچھے گا کہ تم اکیلی کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤنٹلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نوال اور زہیب اپنے گھر جائیں گے وہاں پر ضرباب نوال سے پوچھے گا کہ تم اکیلی کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤنٹلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نوال اور زہیب اپنے گھر جائیں گے وہاں پر ضرباب نوال سے پوچھے گا کہ تم اکیلی کیوں آ رہی ہو تو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو اسے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتے کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو اسے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو اسے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پونتلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤنٹلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو اسے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتے کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کہہ گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو اسے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتے کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو کہہ گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پونتلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤنٹلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقع ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقع میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نوال اور زہیب اپنے گھر جائیں گے وہاں پر ضرباب نوال سے پوچھے گا کہ تم اکیلی کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤنٹلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتا چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سے کہے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا نہ ممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نوال اور زہیب اپنے گھر جائیں گے وہاں پر ضرباب نوال سے پوچھے گا کہ تم اکیلی کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤنٹلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ میرا اب رزوان کے ساتھ رہنا نہ ممکن ہو چکا ہے وہ مجھے بات بات پر مارتا ہے ڈانٹتا ہے مجھے بیس لاکھ کی اشد ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو میری رزوان سے جان چھوٹ جائے گی زہیب جب وہ میسجز پڑھے گا تو ان پر یقین نہیں کر پائے گا تو وہ اجالہ کی بہن حلیمہ کو فون کرے گا اس سے کہے گا کہ آپی مجھے اجالہ کے نمبر سے میسجز آ رہے ہیں جو کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں صرف آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا وہ میسجز واقعی ہی اجالہ کرتی ہے یا کوئی اور اگر واقعی میں اجالہ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب نوال اور زہیب اپنے گھر جائیں گے وہاں پر ضرباب نوال سے پوچھے گا کہ تم اکیلی کیوں آ رہی ہو تمہارا شہر زہیب کہاں ہے جس پر نوال کہے گی وہ تو آج کل اجالہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے فرصت ہی کہاں کہ وہ میرے ساتھ یہاں آ سکے زہیب نوال کی اس بات کو رد کرے گا اور کہے گا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جس پر نوال سب کو بتائے گی کہ میرے پاس اس کے میسجز کے سکرین شاٹ مجود ہیں یہ سری سری رات اس سے باتیں کرتا ہے اور تو اور اجالہ رزوان سے طلاق لے رہی ہے یہ بات سن کر تو کرن کے پاؤنٹلے زمین نکل جائے گی کرن یہ جان جائے گی کہ اب وہ کچھ نہیں کر پائے گی نہ تو رزوان سے کچھ کہہ پائے گی اور نہ ہی اجالہ سے تو ناظرین کیا زہیب کو اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ رزوان اجالہ سے بیس لاکھ بانگ رہا ہے اگر اسے بیس لاکھ مل گئے رزوان اجالہ کو ازاد کر دے گا تو زہیب خود اجالہ سے شادی کر سکے گا تو ناظرین کیا زہیب رزوان کو بیس لاکھ دے کر اجالہ سے شادی کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو